گوڈ مارنگ گائز صبح ہو چکی ہے اور آج ہے سنڈے ساتھی ساتھ آج ہے اس سال کا آخری دن اور کل ہے نیا سال لیکن جو بھی ہو سنڈے کو میں نے سوچا ہے آج فٹا فٹ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اس لئے تم لوگ ذرا ایک بار ٹائم دیکھو آج میں ساڑھے سات بجے سے بھی پہلے جگیا ہوں یہ کتنی زیادہ بڑی بات ہے کہاں میں دس بجے ساڑھے دس بجے جگتا ہوں لیکن آج ساڑھے سات بجے سے بھی پہلے کیا بات ہے ہے بھائی شنچن پنچن اور چوب کیسی چل رہی ہے زندگی صبح صبح چوب کہاں گئے ہوئے ارے یار وہ تو برگر کھانے کے لئے گیا ہے ہاں یار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے وہ کہاں جا سکتا ہے لیکن اکیلے ارے یار ہمارا منی کر رہا تھا برگر کھانے کا ہم نے کہا پیزا کھانے چلتے ہیں لیکن چوب کیا رہا ہے نینی برگر ہی کھانا ہے اچھا اور پنچن بھائی تو ارے سیم ریزن یار مجھے بھی برگر پسند نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے چوب اکیلے ہی چلا گیا ارے بلکل یار صحیح ہے بھائی یار چوب کیا فل مزے ہیں اکیلے اکیلے برگر ٹھوسنے کے لئے گیا کب گیا ہے وہ ارے ہو گئے یار اسے آدھے گھنٹے اچھا کتنی دیر لگے گی وہ تو کہہ رہا تھا جلدی آئے گا پتہ نہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کیوں لگ رہا ہے اسے کہاں چلا گیا ہے بھائی کوئی سیل ویل لگی ہے کیا برگر کی کیونکہ بھائی اگر لاؤس نینٹ ہوس کے اندر کوئی سی بھی سیل لگے کسی کو نہیں پتہ چلتا لیکن اگر برگر وغیرہ کی سیل لگے تو سب سے پہلے چوب کو پتہ لگتا ہے اور وہ ٹوٹ پڑتا ہے بھائی اس برگر کی شاپ پہ خیر جو بھی ہو فٹا فٹ سے تھوڑے بڑیا والے کپڑے پہنتے ہیں آج سال کا آخری دن ہے بڑیا سے بیٹھنا چاہیے اوکے فٹا فٹ سے نہ آتے ہیں ادھر اور تھوڑے ٹھیک چھاک سے کپڑے پہنتے ہیں کب تک میں یہ چھڑی بنیان پہن کے گھومتا رہوں گا کپڑے کہاں ہیں میرے بڑیا والے کپڑے اوکے تو یہ ہویا نا بھائی کچھ بڑیا والے کپڑے کچھ بڑیا والے کلاسز اور کچھ بڑیا والے جینز اب لگ رہا ہوں نا میں ایک دم خطرناک والا ہینڈسوم سا بھائی چوپ کو گئے ہوئے یہاں پر ڈھائی گھنٹے ہو گیا اور ابھی تک آیا ہے کیوں نہیں ارے پتہ نہیں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی دور چلا گیا وہ برگر کھانے کے لیے اب لیکن کتنی دور چلا گیا بھائی ڈھائی گھنٹے میں تو بندہ ماؤنٹ چلیارٹ گھوم کے واپس بھی آ جائے ارے لیکن وہ تو پیدل گیا ہے نا ہاں وہ بات آلا گیا لیکن وہ پیدل گیا اب لیکن وہ فاسٹ بھی تو ہے ہم سے کان چلا گیا ہے وہ پتہ نہیں یار کہاں گیا ہے برگر ہی کھانے کا بول گیا گیا تھا اچھا یار پتہ ہی نہیں چل رہی ہے تو چوپ کا بچہ گیا کہاں ویٹ کرتے ہیں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی برگر ٹھوسنے میں آج وہ بیزی ہے اس لیے لیٹ ہو گیا ہے کھہر چھوڑو میں فٹا فٹ سے زرہ کولڈرنگ پی کے آتا ہوں اوپر سے اوکے کولڈرنگ بھی ڈن اور یہاں پر گائز لگ بگ لگ بگ ڈارہ بچ چکے ہیں ٹھیک ہے اور چوپ کو گھر سے نکلے ہوئے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب وہ کہاں گیا ہے یار سیریسلی میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ارے ڈھونڈنے نکلے کیا تم لوگ یہی رکوں میں ڈھونڈ کی آتا ہوں اس نے کیا بولا تھا وہ کہاں جانے والا ہے ارے اس نے تو سیمپل سا بولا کہ وہ برگر کھانے کے لیے جا رہا ہے اچھا کدر کی طرف ارے ادھر کی طرف یار یہ جو یہاں پر واک آف فیم ہے اچھا ادھر کی طرف بلکل یار چلتے ہیں گائز ڈھونڈتے ہیں ادھر ہی مل جائے گا یار پتہ نہیں لیکن چار گھنٹے سے کون سا برگر کھا رہا ہی ہے اوکے لیٹس کو فٹ افٹ سے نکالتے ہیں ہم نے گاڑی اور نکلتے ہیں چاپ کو ڈھونڈنے کے لیے ایسے یہ والی جیپ دیکھ رہے ہو بھائی کتنی بہترین لگ رہی ہے یہ دیکھو دھوپ میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہے یہ والی گاڑی چیری ریڈ کلر ہے اس والی گاڑی کا اور کافی اپک ہے وہ باتہ لگے اس کی چھت نہیں ہے لیکن یہ جان بوچھ کے میں نے چھتہ ایسی کروائی ہے اور مست چلتی ہے بھائی آف روڈنگ تو اس سے بہت ہی اپک ہوتی ہے یہ ہماری تگڑی والی جیپ ہے لیکن یار میں گاڑی کو دکھا رہا ہوں چاپ کو ڈھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں چاپ کہاں بول کے گیا تھا برگر کی ہیں ارے میری نئی نویلی گاڑی پلٹ گئی تو برگر برگر کے لیے وہ جاتا ہے یہ جو سامنے کی طرف ہائی وے ہے اسی پہ اور یہ میری جیپ کو کیا ہو گیا بھائی یہ جیپوں قریب طریقے سے کیوں چل رہی آرہ ہے آرہ ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سیدھا کرتے ہیں اس کو اوکے نائس تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ چاپ کا بچہ جو ہے بھائی ادھر ہی بگل میں ہی جاتا ہے برگر وغیرہ ٹھوچنے کے لیے تو ادھر ہی گیا ہوگا ایک ریشترینٹ یہاں پر بھی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر آ گیا ہو برگر ٹھوچنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے یار ایک بار چیک کر لیتا ہے فٹا فٹ آہ چاپ بھائی ہیلو ہے کیا تو لیکن چاپ اتنے مہنگے ریشترینٹ میں نہیں آتا بھائی وہ تو ایسے سڑک پے سے ہی کھا لیتا ہے آئی گیس ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے اوکے لیٹس کو لیٹس کو چار گھنٹے بتاؤ چار گھنٹے ہو گئے ہیں اسے کتنے برگر ٹھوس رہا ہے وہ اوکے تو یہاں پر ادھر کی طرف وہ آتا ہے نورمرلی برگر کھانے کے لیے اور یہاں پر فیلال کوئی دکان تو نظر نہیں آرہی ہے ہاں یہ تو ہی برگر کی شاپ برگر اور ہوت ڈاگ دونوں ہیں ڈیفینیٹلی یہاں پر آیا ہوگا کہاں پر ہے لیکن یہاں پر تو نہیں آیا ہوت ڈاگ والے بھائی ایک ڈاگی آیا تھا کیا ادھر نہیں تو یہاں برگر برگر کھانے کے لیے نہیں نہیں کوئی ڈاگی نہیں آیا اور ڈاگی کیوں آئے گا ہمارے پاس اچھا بلیک کلر کا ایک ڈاگی روٹ ویلر نہیں نہیں کچھ نہیں آیا ایسا چار گھنٹے پہلے بھائی چار گھنٹے پہلے ارے کچھ نہیں آیا یہاں پہ صبح سے ایک ہوت ڈاگ تو بھکا نہیں ہے اچھا اور اس برگر والے کے پاس اس کے پاس بھی کوئی کسٹمری نہیں آیا صبح سے اب بھائی تو کہاں گیا یہ چوب کا بچہ حد بھائی یہاں پر اتنی بھیل لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی نہیں ہے بھائی تو گیا کہاں یہ پتہ نہیں آگے چلتے ہیں گئیس آگے اور برگر کی شاپس بغیرہ ہوگی پتہ چل جائے گا ادھر ہے کیا کوئی برگر کی شاپ ادھر نہیں ہے ادھر تو نہیں ہے برگر کی شاپ واپس چلتے ہیں آگے کی طرف ڈھونتے ہیں اوکے وہ رہی ہے کور برگر کی شاپ لیٹس کو اس بندے سے تھوڑا بات کرتے ہیں میں بھی اسے پتہ ہوگا چوب کے بارے میں ہیلو ایکسکیوز می بھائی صاحب یہاں پر کوئی ڈاگی آیا تھا کیا نہیں تو پکا ارے ہاں پکا صبح سے آپ کے کتنے برگر بھگے ہیں بہت بھگے ہیں تو کوئی ڈاگی نہیں آیا پکا ارے کتی بار بولو نہیں آیا کوئی بھئی یار کہاں گیا یہ پھر چوب کا بچہ برگر کھانے کا بول کے کہیں اور ہی تو نہیں گیا وہ ہو سکتا بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے یہاں پر بھی برگر وغیرہ کی شاپ ہے پوستے ہیں ادھر یہ تو شاید ارے نہیں پیزا کی ہے یہ تو پیزا کا ہے پیزا کا آگے تو برگر کی شاپ ہی نہیں ہے کوئی پہ تو پھر یہ چوب کا بچہ گیا کہاں بھائی وہ برگر کا بول کے کہیں اور ہی گیا ہے سیریسلی میں ادھر کسی بھی برگر والے نہیں دیکھا ہے اسے میں نے اس گلی میں بھی دیکھتیا ادھر بھی کوئی برگر کی شاپ نہیں ہے کہاں گیا کہاں پھر وہ I have no idea بھائی لیکن لیٹرلی میں گایا بھی ہے چوب کا بچہ ایک سکنی یہاں پر ایک اور برگر والا ہے ذرا اس سے پوچھتے ہیں ایک بار چل کے اس سے میں نے پوچھا رہی نا بھائی ہاں میں نے اسے نوٹی سے نہیں کیا میں آگے چلتا چلا گیا اوکے رکو رکو اس سے پوچھتے ہیں ہیلو ایکسکیوز می بھائی صاحب ذرا بتاؤ کہ آپ کے یہاں کوئی ڈوگی آیا تھا کیا آیا تو تھا لیکن برگر کھائے بینہ ہی بھاگیا ہاں کب آیا تھا چار گھنٹے پہلے آیا تھا شاید تین چار گھنٹے پہلے اچھا وہ بھاگ کیوں گیا ارے مجھے کیا پتا ہے یار کدھر گیا وہ بھاگ کے وہ ادھر کی طرف گیا ہے ادھر سیدh سیدh نہیں نہیں ادھر سے پھر ادھر چلا گیا وہ کدھر گیا ہوگا کیا لگتا ہے مجھے کیا پتا نہیں مطلب برگر کھانے کے لیے ہی وہ آیا تھا چلا کیوں گیا وہ کیا لگتا ہے ارے مجھے کیا پتا ہے یار میر صحیح کیوں پوچھو تم پھر بھی ذرا یاد کرنے کی کوشش کرو گے رک جاؤ میں اپنے دوست سے فون پہ بات کر رہا تھا اور میں اسے بتا رہا تھا کہ ٹکیلا لالا بار میں ایک برگر کی سیل چل رہی ہے ہاں یہ شاید وہی سن کے بھاگ گیا اوکے تو وہ چوپ بھائی تمہاری دکان پہ آیا سمپلی برگر کھانے کے لیے بلکل تم بھائی فون پہ بات کر رہے تھے بلکل اور فون پہ بھائی تمہیں اپنے کسی دوست سے کہا کہ ٹکیلا لالا بار میں برگر کی سیل چل رہی ہے ہاں یہی بات کر رہا تھا میں تو شاید ہو تو پھر چوب نے سنا اوہ برگر کی سیل چلی اس لیے وہ بھاگ کے گئے اس ٹکیلا لالا بار کی طرف چلا گیا اب بے یار یہ چوب بھی بھائی ایک نمبر کا بھکڑی ہے اور میں اس کی گاڑی کیوں چھین رہا ہوں بھائی میری گاڑی تھوڑی نہ ہے میری گاڑی تو وہاں پر ہے یہ چوب بھی بھائی ایک نمبر کا ہی بھکڑ ہے اچھا خاصا یہاں پہ برگر وہ کھانے کے لیے آیا تھا لیکن نہیں وہ تو ٹکیلا لالا بار کی طرف بھاگ لیا بھائی اللہ کی نمونہ ہے یہ بھی بس جس سیل کے چکر میں بھاگ گیا وہ ادھر اچھا خاصا کھا کے ادھر برگر گھر پہ چلایا تھا لیکن نہیں اسے تو سیل میں برگر کھانے تھے اوکے اب یہ ٹکیلا لالا بار اسی والے روڈ پر ہے لیکن کہاں یہ ڈھوڑنا پڑے گا وہ گا ادھر ہی کہیں یہ کیا اس کا نام کیا ہے لاسٹ ٹرین این لاسینٹ آز ڈینر اچھا نہیں نہیں یہ تو لاسٹ ٹرین نام ہے اس جگہ کا یہ سپلٹ سائیڈز ویسٹ کومیڈی کلب نہیں نہیں یہ تو کومیڈی کلب ہے آگے ہوگا ڈیفینیٹلی آگے ٹکیلا لالا بار ہے بھائی ادھر ہے کیا یہ طرح لکھا گیا اوپر ٹکیلا لالا یہ کیسا نام ہے ٹکیلا لالا بہت عجیب و غریب نام ہے چلو فٹا فٹا سے اندر چلتے ہیں کان سینٹری ہے ادھر سے آہ نہیں تو شاید ادھر سے سارے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں سارے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں آرے بھائیوں کیا ہو گیا آرے بھائیوں سب کہ سب بھاگ رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی برگر کی سیل ختم ہو گئی مجھے بھی برگر دو بھائی سیل کے برگر مجھے بھی کھانے ہیں ویڈ واٹ یہ کیا ہے آرے کیا ہو گیا یہ what happened بھائیوں ہی پڑی ہے بھائی یہاں تو بندوں کی ہیلو ایکسکیوز می آرہ بھائی بھائی کیا ہوا یہاں پر ہوا کیا ہے بھائی بھائی یہ سب بندیں مرے کیسے پڑے ہیں سارے ٹپک گئے ہیں بے ہوش ہیں ایک سیکنڈ ذرا چیک کرتے ہیں ہیلو بھائی ٹھیک ہے تو نہیں بھائی یہ تو ٹپک گئے ہیں لیکن کیسے کیوں کس نے کیا یہ سب بھائی یہ تو بہت زیادہ عجیب بات ہے یہاں تو برگر کی سیل چلنے والی تھی ارے برگر کی سیل کہا ہے ارے کیا ہو رہا ہے یہ اور یہ چوپ کا بچہ کہا ہے کہیں چوپ کو بھی تو نہیں اڑا دیا پتہ نہیں بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے کس تو بہت ہی بڑی گڑڑ ہوئی ہے گائز یہاں پر جس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو اس چوپ کے بچے کو ڈھونتے ہیں چوپ بھائی ہیلو ہیلو بھائی چوپ کہا ہے تو یہاں ایک دروازہ دروازہ نیچے کی طرف جا رہا ہے ایکسکیوز می سر سر آپ نے کسی ڈوگی کو دیکھا ہے ہیلو یہاں پر بتاؤ کی سر ہیلو ایکسکیوز می ہوا کیا ہے یہاں پر آرے کیا ہوا ہے کوئی بتائی نہیں رہا ایکسپلین ہی نہیں کر رہا بھائی کس تو پکا لفڑا ہوا ہے بھائی یہاں پر لیکن کیا چوپ بھائی تو ہے یہاں پر ہیلو چوپ بھائی چوپ یہ نہیں دیکھ رہا ہے ایکسپلین کرے گا مجھے کوئی تو ایکسپلین کرو بھائی ہوا ہوا کیا یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا یہاں پر کام کرنے والا تو کوئی ہوگا بندہ یہاں پر ایک انٹرین سے اوپر کی طرف جانے کی اچھا ایکسٹ ہے یہاں سے اوکے یہ کھلتا ہے اوکے یہ کہاں آگیا میں ہلو اوکے یہاں سے باہر نکلنے کی ایکسٹ ہے اوکے got it اس کے علاوہ اور کیا ہے یہاں پر لیٹ می چیک یہاں پر ایک اور انٹرینس ہے اوکے دیکھو یہ اوپر والا فلور ہے اچھا اوہی ویٹ یہ کون ہے اور تو کون ہے بھائی بہت ہی بہت ہی بڑی گھڑ بڑ ہو گئی ارے بہت تو ہے کون تو یہ تو بتائے گا ذرا ارے میں یہاں کا مینجر ہوں یار مینجر اب بہت تیرے کیسے پھٹے حال ہو رکھے ہیں ذرا بتائے گا ہوا کیا ہے یہاں پر ارے بہت ہی بڑی گڑ بڑ ہو گئی ابے گڑ بڑ تو یہ پہلے Vatican ذرا بتائے گا رہونا ہے بند کر پہلے بتا ہوا کیا ہے یہاں پر ارے بہت بہت زیادہ غلط ہوا یار اب行ئے غلط تو بہت تو لیکن کیا غلط ہوا یہ بتائے گا یہاں پر فی многие پہلے تو یہ بہت کوئی ڈوگی آیا تھا بتا نہیں ہاں شاید ایک ڈوگی آیا تو تھا آیا تھا پکا ہاں ہاں آیا تو تھا یار اچھا تو ذرا تو میرے کو یہ بتا یہاں پر ہوا کیا ایک زیکلی ارے ہم نے آج ایک برگر کی سین لگی تھی تو بھیڑ کافی زیادہ تھی آج ہماری ٹکی علالہ بار میں اوکی پھر کیا ہوگا تو صبح لگ بگ ساتھ اٹھ بجرے ہوں گے اور ہمارے اس بار کی لائٹ چلی گئی اچھا تو کافی اندھیرہ جھا گیا اچھا ٹھیک ہے اندھیرہ ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے بعد اچانک سے گولیاں چلنے لگ گئی اوکی اور انہی گولیوں سے اتنے لوگ ٹپک گئے اور یہ گولیاں چلا کون رہا تھا یہ چلا رہے تھے دو لوگ جن کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے چھا تو وہ گولیاں کیوں چلا رہے تھے بھائی اب یہ تو وہی جانے ارے یار یہ آج کا سین تو الچتا ہی جا رہا ہے ایک تو یہ چاپ نہیں مل رہا ہے ایک یہاں پر عجیب و قریب کانڈ ہو رہا ہے بھائی کیوں کیوں چلا ہی ان دونوں بندوں نے گولیاں ارے یہ مجھے کیا پتہ پولیس والوں سے جا کے پوچھو تو نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی پولیس والوں سے ان لوگ نے بتایا ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں ابھی ارے یار تو یہاں پر دیکھو گئے سین یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ٹھکیلہ لالا بار یہ جو بار ہے اس کے اندر بھائی برگر کی سیل رکھی تھی اور جس کے وجہ سے بھیڑ کافی جادہ تھی اور تب ہی لائٹ چلی گئی اور اندھیرے میں تاور توڑ گولیاں چلنے لگ گئے جس گولیوں سے اتنے لوگ ٹپک گئے اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ چاپ کہاں گیا چاپ گولیوں سے بھاگ گیا ہوگا ایک سیکنڈ یہ جو پیچھے والا ایگزٹ والا گیٹ تھا بھائی بھائی تُنے کسی ڈاگی کو بھاگتے ہوئے دے گا تھا کیا نہیں تو کوئی ڈاگی نہیں بھاگا یہاں سے اس پیچھے ایگزٹ گیٹ سے کوئی بھاگا ہے کی نہیں کوئی بھی نہیں اور فرنٹ گیٹ سے فرنٹ گیٹ سے تو کوئی ڈاگی نہیں بھاگا ہمارے گارڈز تھے وہاں پر اب بے تو اس کا مطلب چاپ یہاں سے باہر نہیں بھاگا ہے بھائی پیچھے والا گیٹ سے کوئی بھاگا ہے نہیں فرنٹ گیٹ سے بھی کوئی نہیں بھاگا تو یہ چاپ گیا کہاں یہی پر ہے وہ کیا وہ ارے یار یہ سین تو الچتا ہی جا رہا ہے بھائی ایک یہ چوب نہیں مل رہا اور سچ میں گائز یہ عجیب و قریب چیز ہو رہی ہے لوسینٹوس میں میں نے پورے کے پورے بار کو چھان مار رہا ہے بھائی چوب ہی نہیں ملا کہیں پہ کہاں گیا ایک کام کرتا ہوں نا بھائی پولیس والوں سے جا کر ہی پوستا ہوں اس کو نہیں بتایا مجھے تو اوویسلی بتائیں گے ہی اوکے لیٹس کو گائز فٹ اف سے چل دے پولیس ٹیشن چلو 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 فٹ افٹ میری گاڑی کہاں یہ رہی جلدی سے نکلتے ہیں گائز ابھی کے ابھی پولیس ٹیشن کی طرف پولیس ٹیشن سے پتا کرتے ہیں کہ یہاں پر جن دو بندوں نے تاور توڑ گولیاں چلائی تھی وہ گولیاں کیوں چلائی اوکے پولیس ٹیشن پہنچنے والے ہیں اب آج سڑکے بڑی خالی خالی ہیں یہاں پر گاڑی کو لگاتے ہیں اپنی چلو بھائی پولیس ٹیشن میں پولیس والوں سے پوچھ کے آتے ہیں کہ ان دونوں بندوں کو کہاں رکھا ہے اور ان دونوں بندوں نے کیا بتایا ہے اب یہ پتا نہیں یہ پولیس والے بتائیں گے کی نہیں ہیلو ایکسکیوز می سر ییس بولیے کیا ریپورٹ لکھنی ہے سر ریپورٹ نہیں لکھنی مجھے ذرا جاننا تک یہ جو ابھی ٹکیلہ لالا بار میں شوٹنگ ہوئی ہے یہ جو گولیاں چلی ہیں دو بندوں نے چلائی ہیں بلکل تو کیا پتا چلا ان بندوں سے کیوں چلائی ان لوگ نے گولیاں یہ تمہیں کیوں بتاؤں میں آہ نہیں مطلب جاننا چاہتا ہوں میں کیوں بتاؤں میں تمہیں ارے سر مطلب جاننا چاہتا ہوں for general knowledge نہیں بتاتا میں نکلو یہاں سے ارے سر پلیس میرا جاننا بہت ضروری ہے چوب کھو گیا ہمارا اب یہ چوب کون ہے ارے ہے ایک ڈاگی ہے وہ کھو گیا ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں تو میں نے پوچھا کہاں میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے ان دونوں بندوں نے گولیاں کیوں چلائی وہاں ٹکیلہ لالا بار میں میں نہیں بتا سکتا نکلو یہاں سے چلو اب یار یہ بندہ تو ایسے نہیں بتایا گا یار کیا کروں میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں آئیڈیا آئیڈیا آگیا آئیڈیا آگیا guys کام کرتا ہوں کسی پولیس والے کی ڈریس چھینتا ہوں اس ڈریس کو پہن کے آتا ہوں اور پھر ان پولیس والوں کا کوئی بڑا آفیسر بن کے آتا ہوں تب بتائیں گے یہ بندے اب بتائیں گے کیا مجھے ڈیریکٹلی ملوائیں گے ان دونوں بندوں سے جنہوں نے گولیا چلائی ہے بھار میں چلو 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 یس guys سب سے پہلے مجھے ایک پولیس کی ڈریس کا جبار کرنا ہوگا لیکن پولیس والوں کی ڈریس کہاں سے ملے گی کسی پولیس والے کو دبو چھتے ہیں بھائی کسی کونے میں اور اس کی ڈریس چھڑاتے ہیں اور اس کو یہاں پر ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نو ہاں یہ طورا یہاں پر ہے کیا کوئی پولیس والا کسی کو کوکچے ملے جاتے ہیں آہ ایکسچیوز می سر ایک کرائم دیکھا ہے میں نے ہوتے ہوئے ذرا چلو گئے آپ نے اٹسنگ کہاں بھر سر ادھر کی سائیڈ آتا ہوں میں سر پلیس جلدی چلو اچھا کدھر یار سر ادھر آپ کے پولیس ٹیشن کے پیچھے ہی کیا آؤ تو سر ہماری پولیس ٹیشن کے پیچھے کس کی ہمت ہوئی سر چلو ادھر کسی بندے کو گولی مار دیا ہے اچھا آتا ہوں میں ارے سر جلدی آؤ وہ بندہ ٹھپک جائے گا اوکے 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 کہاں پر اب بس سر ادھر ادھر آجو ادھر یہاں سے ادھر جمپ لگا دو ادھر سے اب کدھر سر آتے رو بس آتے رو آپ آتے رو ادھر ادھر آتے رو آتے رو سکوڑ آتے ہیں گئیس سر ادھر ادھر جلدی آؤ سر ارے کتنی دور بس سر بس یہاں تک آنا تھا کہاں ہوا اے کرائیم سر کرائیم ایکچولی میں ہونے تو نہیں والا لیکن اب ہو جائے گا اوکے تینکیو تینکیو فوریو ڈریس سر فٹا فٹ سے اب اس کی ڈریس پہنتے ہیں گئیس اور اب کی بار پولیس والا بن کے چلتے ہیں لیٹس کو تینکیو فوریو ڈریس سر تینکیو ویری مچ باقی تم لوگ سوش ہو گئیس ٹوپی کا جگار کہاں سے کیا میں نے ٹوپی بھی تھی اس کے پاس بھائی اس نے کمر میں چھپا رکھی تھی اوکے اب یار میں ٹھوک کیوں نہ ہو اپنا سر اب وہ بندہ پہچان نہ لے میں نے ویسے اس کا چشمہ بھی چھرا لیا ہے اس پولیس والے کا وہ بندہ obviously پہچان لے گا یار کیا کروں گی وہ بندہ نہ پہچانے داڑی موچھے لگا کے جاؤں کیا یا پھر میرے پاس ایک بڑی آئیڈیا ہے رکو 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 بھائی آئیڈیا ہے میرے پاس یہ رومال باندھ کے جانے کا کیا دوں گا بھائی ایسے ہی پولیشن ہو رکھا ہے لاس سینٹوس میں اس لئے رومال باندھ رکھا ہے صحیح 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 چلو چلو افٹ افٹ پولیس ٹیشن چلتے ہیں جلدی جلدی سے میری جیپ لیتے ہیں وہاں سے ہیلو آفیسر آپ کون میرا نام ہے انسپیکٹر فرینکلن جانتی ہوگے اوکے سر اوکے اوکے سر اوکے اوکے مت کرو ڈیوٹی کرو ڈیوٹی چلو بھائی ابھی پولیس ٹیشن نکلتے ہیں پولیس ٹیشن بس ہمیں جانا ہے اور یہ پتہ کرنا ہے کہ ان دونوں بندوں نے گولیاں کیوں چلائی اور میں بھی ان لوگوں کو پتہ ہوگا چوب کے بارے میں ہاں چوب کو کہی ہٹ نیپ تو نہیں کر لیا ہے پتہ نہیں بھائی کیا سین ہے چلتے ہیں یہاں پہ اوکے نائس آ چکے ہیں ادھر اس کو اوکے 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 سر کیا ہو رہا ہے آپ پر سر سر ڈیوٹی کی جا رہی ہے سر اوکے آفیسر اوکے مجھے یہ جانا ہے آفیسر کہ دو آپ کرمینلز پکڑ کے لائے ہو یہ سر وہ لوگ شوٹنگ کر رہے تھے آجو شوٹنگ کر رہے تھے کہاں پہ سر یہ یہ ٹکی لالالہ بار میں اوکے جا کے مل سکتا ہوں میں آفیسلی سر لیکن آپ کا نام نام ہے میرا آفیسر فرینکلن جانتے نہیں ہو کہ میرے بار میں نہیں سر ایم سوری لیکن جانتا نہیں ہو بھائی بہت ہی خطرناک انسٹرکٹ آفیسر ہوں میں پیٹ دوں گا بھی تم لوگ ہوئی پکڑ کے اوکے لیٹس گو بھائی جیل میں ہیلو آفیسر ہیلو سر بھائی یار اس کی کیسی آواز ہے اوکے تو یہ ہیں وہ دو کرمینلز ہیلو آفیسر مجھے ایکچولی میں اکی چاہیئے بات کرنی ہوں مجھے آفیسر سے لیکن آپ کون آرے میرے بار میں نہیں جانتی انسپیکٹر فرینکلین بتاؤ ابھی کون ہوں میں کی دو مجھے اوکے سر کی مل چکی ہے یہ بندہ ابھی تک میرے کو انسپیکٹر فرینکلین سمجھ رہا ہے سچ میں ہی میں تو ان کا پاگل بنا رہا ہوں ہیلو تم دونوں کون ہو بے فٹا فٹسے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ سر کیوں بتائے ہم لوگ اپنے بارے میں اوہ بجا دوں گا میں تیرے بارے میں ابھی جانتا نہیں ہے میرے کو تو بہت ہی خطرناک آفیسر ہوں میں سر سر ہماری ہماری کوئی گلتی نہیں ہے سر پلیز ہمیں مت مارنا سر مارنا مت مارنا میں تمہیں پیٹوں گا پکڑ پکڑ کے فٹا فٹسے بتاؤ سر سر پلیز ایم سوری سر 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 سوری اب بیٹھ کیسے رہا ہے تیری ایسی کی تیسی فٹا فٹسے بتاؤ گولیا گولیا کیوں چلائی تم لوگ نے وہاں پہ تجھے یہاں پر سونے کے لیے رکھایا ہے گولیا کیوں چلائی وہاں پہ فٹا فٹسے بتاؤ فٹسے بھے یار یہ لوگ تو بے ہوش ہوگئے اس کو ہوش میں لاتے ہیں اٹھو بے اٹھ سر سر میری باتوں کا وشفاث کرو سر میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا وہاں پہ گولیاں کس نے چلائی پہلے یہ بتاؤ سر گولیاں ہم نے ہی چلائی ہیں کیوں چلائی کیا کرنے کے لے گئے تھے تم لوگ وہاں پہ سر ہمیں تو صرف دو باکسز اٹھانے کو اور وین میں رکھنے کو کہا تھا اب یہ کیا نہیں کہانی ہے بھائی دو باکسز اٹھا کے وین میں رکھنے کو کہا تھا کس نے ہمارے باکس نے کون ہے تم لوگ کا باکس یہ تو پتا نہیں سر لیکن ایک پرائیوٹ نمبر سے کال ضرور آیا تھا اچھا کیا تھا اس باکس میں یہ بھی نہیں پتا سر میں تو باکس کان سے اٹھایا تم لوگ نے ٹکیلہ لالا بار کے اندر دو باکسز تھے کارڈ وڈ باکسز ان دونوں باکسز کو اٹھا کے ہمیں ایک پنگ کلر کی وین میں رکھنا تھا سر بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے تو گولیاں کیوں چلائی تم لوگ نے وہ سر آج بہت ہی زیادہ بھیڑ تھی اور اچانک سے وہاں پر لائٹ چلی گئی تو ہمیں بھائی دھکا دینے لگ گیا کچھ لوگ تو ہمیں لگا شاید کسی کو پتا چل گیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر باکسز چھوڑانے آئے ہیں اس لیے ہم نے ادھر ادھر گولیاں چلائی تاکہ لوگ بھاگ جائے اب بیت تم لوگ کی گولیوں کی وجہ سے ادھر پتا نہیں کتنے لوگ ٹپک گئے سر سر گلتی ہوگی سر گلتی تو ہوگئی ہے لیکن یہ بتاؤ بھائی وہ پنگ کلر کی وین کس کی تھی ہمارے باس کی ہوگی اچھا تو پنگ کلر کی وین میں تم لوگ دو کارڈ بورڈ باکسز رکھے کیا تھا ان کارڈ بورڈ باکسز میں پتا نہیں سر پتا نہیں تیری ایسی کی تیسی پتا کیا ہے پھر تجھے تو دو کارڈ بورڈ باکسز چھرائے ہیں ان لوگ نے یہ کہانی تو اور علجتی جا رہی ہے بھائی شروع سے ذرا یاد کرتے ہیں ہوا کیا چاپ گیا برگر کی دکان پہ وہاں پہ اس نے اس برگر والے کو بات کرتے ہوئے سنا کہ آج سے لگئے ٹکی لالا بار میں یہ سن کے چاپ ٹکی لالا بار میں چلا گیا وہی اسی بار میں یہ دونوں بندے بھی گئے تھے دو کارڈ بورڈ باکسز چھرانے کے لیے کافی زیادہ بھیڑ تھی اچانک سے وہاں پر لائٹ چلی گئی ان لوگ کو کوئی دھکا دینے لگ گیا تو انہیں لگا کہ شاید یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اسے لیے ان لوگ نے ادھر ادھر گولیاں چلانا شروع کر دیا اور گولیاں چلائی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگ گیا اور اسی بیچ ان لوگ نے دو کارڈ بورڈ باکسز اٹھائے اور اسے رکھ دیا پنگ کلر کی وین میں اب اس ساری کہانی میں یہ بات آتی ہے کہ چوب کہاں گیا ایک سیکنڈ چوب نہ ہی فرنٹ گیٹ سے بھاگا ہے کیونکہ وہ جو ہمیں ٹکلیا لالا بار میں بندہ ملا تھا اس نے کہا کہ نہ ہی اس نے پیچھے والی گیٹ سے بھاگتے ہوئے دیکھا کسی ڈوگی کو نہ فرنٹ گیٹ سے اور جب میں وہاں چیکنگ کر رہا تھا تو چوب مجھے وہاں پر کہیں اندر ملا بھی نہیں اس کا مطلب کہیں چوب تو نہیں تھا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے ارے یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کافی زیادہ کنفیوزنگ ہو چکی ہے یہ سٹوری تو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چوب ہو سکتا ہے گائز دونوں چوب مجھے سمجھ میں آ گیا میں سارا کا سارا سین سمجھ گیا چوب گیا تھا وہاں پر برگر سیل والے برگر کھانے کے لیے تب ہی ان دونوں بندوں نے وہاں پر جا کر گولیاں چلا دی اس میں چوب ڈر گیا ہوگا ڈر گے مارے چھپنے کے لیے وہ ایک کارڈ بورڈ باکس میں گز گیا ہوگا ڈیفینیٹلی اور یہ دونوں بندے اس کارڈ بورڈ باکس کو لے کر چلے گئے اور وین میں رکھ دیا اس کا مطلب چوب وین میں ہے اور وین کے اس کارڈ بورڈ باکس میں ہے لیکن وہ وین کہاں ہے پنگ کلر کی وہ وین تھی ڈھونتے ہیں چلو گائز اس پنگ کلر کی وین کو ڈھونتے ہیں پورے لاس اینٹوس میں کہیں نہ کہیں تو مل جائے گی ویسے بھی کوئی سا بھی انیوزول کلر وہ ادھر ادھر دکھ جاتا ہے پنگ کلر کی وین ڈھونتے ہیں اور فٹا فٹ سے چلتے ہیں آہ آفیسر سے کہہ دوں کہ پنگ کلر کی وین ڈھوننے کو نہیں نہیں رہنے تو یار میں خود ہی ڈھون لوں گا جلدی ڈھون لوں گا میں خود لوگ کے بس کی کچھ نہیں ہے پلس کی ڈریس پہن کے ہی چلتے ہیں یار فائدہ ہو رہا ہے ڈریس پہن کے تو پنگ کلر کی ہم لوگ کو پنگ کلر کی وین ڈھونتے ہیں جس وین کے اندر دو کارٹ بوڈ باکسز رکھے گئے ہوں گے جن میں سے ایک میں دیفینیٹلی چاپ ہوگا لیکن دوسرے میں کیا ہوگا اور یہ بندے کارٹ بوڈ باکسز کی چورانے آئے تھے یہ سین تو بھی سمجھ ہی نہیں آیا کوئی بات نہیں سمجھ میں آ جائے گا ابھی فلال ہم لوگ پنگ کلر کی وین ڈھونتے ہیں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں تو ملی جائے گی تم لوگ بھی نظرے رکھو گائز ادھر ادھر پنگ کلر کی وین ڈھونتے ہیں فلال گائز تم لوگ نے ابھی تک انسٹرگرام اور ایکس پر فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر سکتے ہو لنک ڈسکرپشن میں ہے پنگ کلر کی وین لاؤس سینٹوس پہلے پورا چھان مارتے ہیں ادھر مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں ملی پنگ کلر کی وین تو ہم لوگ مانچ لیارٹ پلیٹو بے سین انڈریاز اور ادھر کے جتنے بھی ویلیجے سے لاؤس سینٹوس کے سب جگہ ڈھوننے کی کوشش کریں گے پہلے ادھر ایک بار پورا طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہیں پنگ کلر کی وین ہے کیا ویل کافی دیر سے میں پنگ کلر کی وین ڈھونڈی رہا ہوں بھائی لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پورے لاؤس سینٹوس کے سارے علاقے تو نہیں بر جتنے علاقے دیکھ سکتا تھا میں نے سارے علاقوں میں ڈھونڈے کی کوشش کی اور کہیں بھی پنگ کلر کی وین نہیں ملی اب میں جا رہا ہوں گائز پلیٹو بے کی طرف پلیٹو بے سے آگے نکل جائیں گے ہم لوگ ہمین لیپس کے پیچھے والے علاقے کی طرف لائٹ ہاؤس جہاں پر ہیں اور پھر اس کے بعد ہمین لیپس کی طرف دھونڈیں گے پھر ویلیج کی طرف دھونڈ کے طرح ہوں گا اس پنگ وین کو مجھے پورا شک ہے گائز وہ چاپ اس پنگ وین کے اندر رکھے ہوئے کارڈ بورڈ باکس کے اندر ہی ہوگا تم لوگ دیکھ لینا میں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے اب بس چلنا ہے فٹا فٹ اور اس پنگ وین کو ڈھونڈنا ہے لیٹس گو فل سپیڈ پنگ وین کھاں ہیں چاپ بھائی کھاں ہیں تو ارے پنگ وین تو چھوڑو بھائی پنگ کلر کی تو گاڑی بھی نہیں دکھ رہی ہے مجھے کہیں پنگ وین تو دور کی بات ہے شاپ پنگ وین کو یہ یہ رہی پنگ وین نہیں یہ ریڈ وین ہے درست یہ ایک سیکنڈ چیک کروں کیا میں اس میں رکو 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 چیک کرتا ہوں اوے 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 وین روک وین رکتے رہی ہے سکے پینچے والے پر گولیاں چلاتا ہوں اپنے اپی کھل جائے گا کھل گیا کھل گیا کھل گیا پینچے کا کھل گیا لیکن اس کے اندر کھاں اپی کارڈ بوڈ باکس تو نہیں رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہے یہ وین وہ نہیں ہے جسا میں ڈھونگا ہوں چلوں ڈھونتے اے چواب کو ورمکاء کے لاոقی پلی ٹو میں آٹھ چکے میں ذwide پenix کلی coر کی جو یہ وین ائنے بہئی نہیں دیکھ رہے ہیں وین کالر کے فول نظر آہ ہے لیکن پینک کلی وین نہیں دیکھ رہی ہے وین دیکھتا رہا لیکن بلیک کلار کی دیکھ رہا لیکن پینک کلی کو کنکہ نہیں دیکھ رہا یہ دیکھو بلیک بھی نہیں ایک چلی میں گری ہے آہ وین پنک کلور کی وین نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے یہ بھی تو نیپ فکس ہے کہ اس میں چاپ نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا آہ اس چاپ نے ایک تو اللہ کی ڈراما کر دیا بھائی ایک نمبر کا بکڑ ہے یہ سیمپل سا برگر تھوس کے واپس آ جاتا کیا ضرورتی سیل والے برگر تھوس نے کی سیل کے چکر میں گائب ہو گیا بتاؤ یار صبح سے ڈھونڈے ہی جا رہا ہوں ڈھونڈے ہی جا رہا ہوں میں اتنے تگڑے تگڑے پزل سولف کر رہا ہوں اس چاپ کے بچے کے چکر میں سب سے پہلے وہاں ڈھونڈنے گیا میں برگر والے کو برگر والا ملا تو پھر گیا پلیٹو بے نہیں برگر ملا تو پھر میں گیا یہ ٹکیلہ لالا بار میں وہاں سے گیا پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن والوں نے گھجنے نہیں دیا پھر پولیس کی ڈریس چھڑائی کتنا لفڑا کیا ہے اس کے لیے لیکن پھر بھی یہ پینک کلر کی وین نہیں دکھ رہی ہے اب آگے کی طرف چلتے ہیں ماؤنٹ جلیارڈ کے پیچھے کی طرف جتنے بھی ویلیجے سے ان کو چیک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں لائٹ ہاؤس والے ایریا کی طرف ادھر چیک کر کے پھر ہم لوگ جائیں گے ہمین لیپس اور پھر جائیں گے لاؤس سینٹ آس کے ویلیج لیکن ڈھونڈ کے تو رہوں گا میں اس چوپ کے بچے کو بچ کے کہاں سے جائے گا میر سے ایک بار یہ مل جائے چھوڑوں گا نہیں بھائی برگر کا لالچی میں تو بھائی تھک گیا یار پیچھے کے سارے ویلیجز وغیرہ دیکھتے دیکھتے شام ہونے والی ہے شام ہونے والی کیا الکنچ ہو بھی چکی ہے اب چلتے ہیں لائٹ ہاؤس والے ایریا ایک بار چیک آؤٹ کرتے ہیں پنک کلر کی وینڈ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمین لیپس چلو اوی ویٹ اب ریڈ کلر کی گاڑی ہے بھائی پنک کلر کی وینڈ نہیں ہے یہ کہاں ملے گی پنک کلر کی وینڈ یہ لائٹ ہاؤس پہ ایک تو گھر ہے کیا ہی ملے گی یہاں پہ وینڈ چل کے پھر بھی ایک بار چیک کر ہی لیتے ہیں بھائی دکت کیا ہے ٹریکٹر ملا ہے جنگ لگا ہوا اور وینڈ ملی ہے یہاں پر ایک ریڈ کلر کی یہ لائٹ ہاؤس ہے کتنے سال پرانا ہے پتہ نہیں لیکن لائٹ ہاؤس ہے پنک کلر کی وینڈ کہاں ہے گسار یہ مجھا ایک بار مل جائے یہ چوب کا بچہ چھوڑوں آنی سے میں اس کے چکر میں بہت پریشان ہو چکا ہوں میں پولیس والوں کی ڈریس بھی چورا لیے میں نہیں اس کے چکر میں ان لوگ پتہ چلا وہ الگی پنگے کریں گے چلو بھائی ایک بار ادھر کا علاقہ دیکھ لیتے ہیں پھر ہمین لیپس کی طرف چلیں گے پنک کلر کی وینڈ کہاں ہیں پریشان ہو گیا ہوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پنک کلر کی وینڈ یہ کون سا علاقہ ہے مان چلیارڈ ہے کہ یہ نہیں مان چلیار تو پیچھے ہی چھوٹ گیا پنک کلر کی وینڈ ارے جس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں یہی تو ہے پنک کلر کی ہے وہ ریڈ نہیں ہے بلو نہیں ہے پنک کھا گاڑی رکھو گاڑی رکھو اور جب چلتے ہیں گائز چھپک تو ایسی میں نے پولیس کی دریس پین رکھی ہے یہاں پر شاید بندے ہو سکتے ہیں جن کی یہ وینڈ شاید ان کا بوس بھی مل سکتے ہیں جن بندوں نے گولیاں چلائی تھی بھائی جن بندوں کو ابھی پیٹ کے آ رہا ہوں میں پولیس ٹیشن شاید ان کا بوس بھی ہمیں یہاں پر مل سکتے ہیں رکو 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 نیکی جب سب سے پہلے تو اس پینک کلر کی وین کو چیک آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا کیا پتہ باکسی اس کے اندر ہی ہو اوپن کرتے ہیں فٹا فٹ اس کے گیٹ کو Let's go let's go let's go گیٹ اوپن کرتے ہیں اس پینک کلر کی وین کا Let's go اور وین کے اندر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بھائی نہیں ہے اس کے اندر دو کارٹ بور باکس اس کا مطلب اس کے اندر سے باکسس نکال لگے گئے ہیں نکال کے زیادہ دور تو لینے نہیں گئے ہوں گے بھائی ادھر ہی لے گئے ہوں گے یہاں تو گھر ہے ادھر چلتے ہیں زیرا نہیں یہاں پر نہیں ہے کوئی بھی ادھر کی طرف کافی بندے نظر آ رہے ہیں ادھر ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے کارڈ بورڈ باکسز ہو سکتے ہیں کیسے دیکھوں میں ادھر کی طرف ایک کام کرتا ہوں رکو فون کا کیمرہ لے کے اوپن کر کے زوم کرتا ہوں سمپل ہے اکی کارڈ بورڈ باکسز یہ وہاں پر باکسز ہے گاڑی کے ادھر یہ تو کافی سارے بندے ہیں گن لے کے ہاتھ میں اس کا مطلب کارڈ بورڈ باکسز کو یہی پر لائے گیا ہے اور ان کا جو باکس ہے یہی پر ہوگا اوکے اوکے سنبھال کے چلتے ہیں گائز ان کے پاس اور اٹیک کر دوں کیا میرے پاس ویپنز ہے بھائی لیکن گولیاں نہیں ہیں میری شورٹ گن کے اندر پندرہ گولیاں ہیں صرف پسٹل کے اندر ہے کوئی بات نہیں اٹیک کرنے والوں میں میرے ڈیساڈ کر گیا آپ کو پسٹل سے بھی پھول آ company اوکے گیا تو بھی اوکے دو دین بندے اتر ہے اب میرے پاس شوارٹ گن کے اندر کم سے کم اکیس تو گولیا ہے نہیں تیس گولیا ہے چلو اپٹاتا ہوں میں اوکے چلو نکلو یہاں سے اب یہ پیر پھر انہیں بھی بچا رہا ہے ان کا باس کہا ہے باس کو اڈانا پڑے گا سب سے پہلے تو باس کے بچے کہا ہے تو ایک بندے کو چھوڑ دوں گا میں ان میں سے تاکہ میں پوچھ سکا ہوں آخر ان کارڈ بوڈ باکس کے اندر ہے کیا لیکن وہ تو میں خودی اوپن کر لوں گا یار ان بندوں کو ٹپکا کے نہیں نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا سب کو ٹپکا ہو گئی یہ رہا ان کا باس گیا گیا باس وہ پتہ نہیں کارڈ بوڈ باکسز دیکھ کے کیوں خوش ہو رہا ہے لیکن وہ بھی گیا اور تو بندے نہیں ہیں ان کے نہیں نہیں گولیاں چل تو رہے گا کہیں سے آواز تو آ رہی تھی ہیلو کوئی بچا تو ابھی بتا دو بھائی میرے کو بے مطلب کے بات پنگیاں نیچے ہیلو ہے تو بتا دو بھائی ابھی ہیلو تو یہ رہے گایز وہ کارڈ بوڈ باکسز جن کے لیے صبح سے میں پریشان ہوا ہوں دیکھتے ہیں چوب اس کے اندر ہے کی نہیں سب سے پہلے تو اس کو اوپن کرتے ہیں لیٹس کو اوپن کیسے ہو گا ہے روکو میرے پاس شورٹ گن کے اندر گولیاں کا ہیں کوئی بات نہیں نہیں کی گن سے اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اوپن ہو جا اوپن آرے لیکن میں اوپن کیوں کر رہا ہوں چوب بھی تو ہو سکتے ہیں اس کے اندر روکو 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 کوئی اور طریقہ مطلب یہ لوگ ڈائیمنڈ وہاں سے چھوڑا رہے تھے لیکن وہاں پر ڈائیمنڈ کون چھوڑ کے گئے اس کارڈ بوڈ باکس کے اندر پتہ نہیں اب دوسرے والے کو اوپن کرتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلے گا دوسرے باکس کے اندر سے چوب نکلا ہے اور جس کا بھائی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خون بھی بہ چکا ہے اس کا مطلب جب وہاں پر ٹکی لالالا بار کے اندر شوٹنگ کی ان بندوں نے تو چوب بھاگا تو صحیح لیکن چوب کو بھی گولی لگ گئی اور چوب کافی زیادہ ڈر گیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس لئے وہ ڈر کے مارے ان میں سے ایک کارڈ بوڈ باکس میں چھپ گیا اور اسے پتہ نہیں ہوگا بھائی یہ کارڈ بوڈ باکس کہا جانے والا ہے فلال گولی لگی تھی اس لئے چوب تو ہو گیا اندر ہی بہوش اور یہ کارڈ بوڈ باکس آ گیا یہاں پر ادھر آ گیا بھائی یہ کارڈ بوڈ باکس کچھ بھی ہو چوب کو فائنلی ہم لوگوں نے بچا لیا ہے میں ذرا اپنی جیپ لے کر آتا ہوں جلدی سے اور چوب کو بھی ہسپٹل لے کر جانا ہوگا بھائی فلال آئی اوپ گائز تم لوگوں کو سارا کسارا سین سمجھ میں آ گیا ہوگا بھائی ہوا کیا یہاں پر چوب گیا تھا سمپلی وہاں پر برگر کی سیل کے لیے دو بندوں نے وہاں پر گولیاں چلائی بینہ لائٹ کے اندھیرے میں ان گولیوں میں ایک گولی چوب کو لگ گئی اور غائل ہونے کے وجہ سے چوب کو چھپنے کے جگہ ڈھونڈ رہا تھا اور چھپنے کے لیے وہ ایک کارڈ بوڈ باکس میں جا کے چھپ گیا لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ وہ دونوں بندے ایکچولی میں وہ کارڈ بوڈ باکسی چھرانے آئے تھے جس کے اندر تھے ڈائیمنڈز فلال اس کے اندر کوئی ڈائیمنڈ نہیں تھا پتہ نہیں یہاں گا ڈائیمنڈ کا آ گیا جو بھی ہو چوب فلال اس طریقے سے یہاں پہنچ گیا اور میں یہاں پر کیسے پہنچا وہ تو تم لوگ نے دیکھائی فلال ابھی اسے لے کر چلتے ہیں ہسپٹل خیر جو بھی ہو گائز تم لوگ کو آج کی یہ ویڈیو بڑیا لگی ہے تو ویڈیو کو جا کے لائک کر دینا شیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا انسٹرگرام اور ایکس پر ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر دینا لنک ڈسکرپشن میں ہے باقی ملتے ہیں اگلے سال ییس اگلے سال ملتے ہیں گائز کیونکہ کل تو دو آجہ چوبیس کا پہلا دن ہوگا تو ملتے ہیں نیکس جیر گوڈ بائی